اگر کوئی بچہ پانچ سال کا ہے دس سال کا ہے پندرہ سال کا ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ملک میں یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ والدین اس کے جو ہندو ہیں سکھ ہیں یا کرسچن ہیں ان کو حق ہے کہ اپنے بچے کو روک دیں اگر شراب پیتا ہے تو پھر نہیں روک سکتے زنا کرتا ہے تو نہیں روک سکتے اگر اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس کو روک سکتے ہیں اور پھر اٹھارہ سال کے بعد بھی باقاعدہ انہیں ایسا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے بچے کو واپس لانا چاہتے ہیں بائی فورس اس کو مجبور کر کے پھر اپنے مذہب پہ لے آئیں تو جس سٹیٹ نے اسلام کو تحفظ دینا تھا اس کے اندر اسلام غریب الوطن ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی ایک قانون نہیں کئی بن چکے ہیں اور کئی پیچھے ابھی پائپ لین میں موجود ہیں اور بالخصوص یہ موجودہ حکومت جو ہے مسلسل اس طرح کے بل جو ہے وہ پاس کر رہی ہے تو ایک تو ہم یعنی یہ لائیو ایسے جتنے فورم ہیں پاکستان کے اندر وہ وفاقی شریع عدالت ہو یا کانسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہو یا سپریم کورٹ ہو یا وہ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو ہم اپنے آپ کو اس موضوع پر دلائل دینے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو میرا دعویٰ ہے کہ سو فیصد اسلام کے خلاف کر رہے ہیں اور اگر کسی کو ڈائلاغ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں ہم ثابت کریں گے کہ یہ اس ملک سے اسلام کو غریب الوطن کرنے کی ایک سازش ہے اور ہرگز یہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں بلکہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان پر یہ بہت بڑا حملہ ہے اور اس پر ہمارے پاس قرآن و سنت سے واضح دلائل موجود ہیں جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کا قانون اس کے انصداد کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے اوپر یہ ٹائٹل ہے دوسری طرف مانا کیا ہے پاکستان میں کسی غیر مسلم کے اسلام لانے پر پابندی کہ جو ملک بنا اسلام کے لیے ہے اس کے اندر اسلام قبول کرنے پر پابندی لگائی جائے کہ جہاں جو ہندو ہیں سکھ ہیں کرسچن ہیں وہ اسلام قبول نہ کریں بظاہر تو لفظ مذہب استعمال کر کے اسلام کی جگہ کوئی مذہب بھی ہو سکتا ہے تو یہ اسلام کے خلاف نہیں یہ تو سب کے لیے ہے چونکہ پاکستان میں ایسا تو کوئی مرحلہ ہی نہیں اسلام کو چھوڑ کے ماذا اللہ ہندو بن رہا ہو یا سکھ بن رہا ہو یا کوئی کرسچن ہندو بن رہا ہو یا ہندو کرسچن بن رہا ہو یہ تو اسلام کی حقانیت ہے کہ ادھر سے ٹوٹ ٹوٹ کے لوگ خود بخود اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں اور یہ درد ہے امریکہ کو اور یورپی یونین کو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہی رہیں وہ اس طرف نہ ہیں اور یہ اتنا ظالمانہ قانون بنایا جا رہا ہے اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا ہے جو کہ اس کی بہت بڑی سعادت ہے جو کہ جنت کے داخلے کی ٹکٹ ہے لیکن اس ملک کا قانون یہ کہے گا کہ اس نے معاذلہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا اور اس سلسلہ میں اٹھارہ سال کی پابندی آئد کی گئی کہ کوئی بھی غیر مسلم بچہ جب تک کہ وہ اٹھارہ سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یعنی ریاست اسے واپس کر دے گی کہ اگر اس نے اسلام قبول کیا تو اس پر مسلمان کی احکام نہیں لگائے جائیں گے اسے دوبارہ دھکیل کی کفر کی طرف بھیجا جائے گا اور پھر اسے ساتھ سزا بھی دی جائے گی اس بچے کو غیر مسلم قرار دیا جائے گا تین سال تک مختلف قسم کی سزاؤں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اسلام قبول کر رہا ہے یہ قانون کسی سیکولر سٹیٹ کے اندر بھی نہیں مثلا اگر انڈیا میں کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے امریکہ میں کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہاں بھی یہ قانون نہیں کہ وہ اٹھارہ سال کا ہو تو پھر اسلام قبول کرے اور یہ جو کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے یہاں یہ اس پر لازم کیا جا رہا ہے کہ وہ اٹھارہ سال کا ہوگا اور پھر لمبا پرہ سیس ہے جس سے گزرنے کے بعد وہ مسلمان ہو سکتا اگر وہ اٹھارہ سال سے پہلے کلمہ پڑتا ہے تو معاذ اللہ اسے کم از کم پانچ سال قید کیا جائے گا اس قانون کے مطابق جو یہ کالا قانون بننے جا رہا ہے کم از کم پانچ سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال تک کی قید ہوگی اور سات جرمانہ بھی ہوگا اسے اسلام پر بدترین حملہ قرار نہ دیا جائے تو کیا کہا جائے کہ جو کلمہ پڑھانے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونک فروز ہوئے جو اللہ کا حکم ہے جو قرآن ہے اور اسی کے مطابق ہی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں حجاز میں جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو آپ کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے فلا شخصیت نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا بڑوں میں سب سے پہلے سیدہ نصیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ تو پہلے دن سے اسلام کا سبق ہے کہ اسلام جب آکے دستخ دے تو پھر عمر نہیں دیکھی جاتی بلکہ ظہور حق کو دیکھا جاتا ہے اور اس پر جو لبیک کہتا ہے اللہ نے اس کے لیے اپنی نوازشات کا اعلان کر رکھا ہے اور یہاں اٹھارہ سال کی عمر کی قید لگائی جا رہی ہے اور اگر کوئی قبول کرتا ہے تو اسے پانچ سال سے لے کر دس سال تک قید کرنے کی سزا سنائی جا رہی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہے یعنی دوسرا سیکنڈ بھی برداشت نہیں کرتا کہ جب کسی کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے تو وہ فوراں کلمہ پڑے اٹھارہ سال تو کیا اٹھارہ منٹ بھی برداشت نہیں کرتا اور پھر آگے یہ کہ اس کا انٹرویو کیا جائے اور پھر اس کے خلاف اس بچے کے والدین کو ایک وقت دیا جائے گا کہ وہ اس کے اندر اگر اعتراض کرنا چاہتے ہیں اب اپنے بچے پر تو وہ کر لیں اسے اسلام سے روکنا چاہتے ہیں تو اسے روک لیں ان کو حق ہے یعنی یہ سارے آگے مراحل اس کے اندر موجود ہیں